موسیقی 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 ہاں ہاں اس میں سے میں سودانے یہاں الگ سے نکال کر رکھی ہوں مطلب اسی بیس سے آپ سودانہ گنتی کر کے ہاں ڈالی ہوں دیدی انکرو پرکچھڑ کیسے کرتے ہیں اور اس انکرو پرکچھڑ کرنے کے لیے کیا کیا سماگری لگتا ہے بھائیہ ایک ہمیں کٹوری کی ضرورت پڑتی ہے اور مکہ کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک بوری کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک جگ ہے جگ میں آدھا لیٹر پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے ٹاٹکی ہی بوری ہونا چاہیے نا ہاں جی ہاں بھائیہ ایک جے بوری ہے بوری کی تکڑے ہے اس کو ہم گیلے کر لیے اس کو پہلے اچھی طرح سے گیلے کرتے ہیں ہاں اچھی طرح سے گیلے کرتے ہیں گیلے کرنے کے بعد اس کو پورا مطلب نچوڑتے ہیں پانی پورا نتھر جانا چاہیے اس کے بعد بھائیہ ہم اس کو مطلب جی جمین میں ایسا بچھا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم ہم جی سو دانے ہیں ان کو مطلب ہم لائن سے رکھتے ہیں پورا سو دانے کو لائن سے جمع دو گئے ہاں اچھا اس کی دس دس کی لائن بنا ہوگی آپ ہاں جی دس لائن بنا ہوگی ہاں دس لائن دس لائن سے بنا کی کیا کر گئے لی رہی ہاں ان کو پھر مطلب رکھیں گے ایسے موڑ کے اس کو پھر موڑ کے ہاں رکھ دیں گے پھر اس کو ہم گیلے کرتے ہیں بھائیہ جے ہم سو دانے کو لائن سے جمع دو گئے ہیں اب ان کو ہم ہیں اس اس طریقے سے موڑنا ہے اچھا اس کو پھر موڑ دو گیا ہاں 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 چھا اس کو پھر موڑ دو گیا ہے جی ہاں موڑ دیں گے اچھا 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 جگہ میں پھر رکھ دیں گے بھائیہ جے سات دن کے بعد اس کو دیکھیں گے تو مطلب پورے بیج انکرت ہوئے ہیں کی نہیں اگر اسی نبے دانے انکرت آ گئے ہیں تو جے دانے بونے لائک ہیں اور پچاس سے ساٹھ کے انکرت نہیں ہیں تو جے دانے بونے لائک نہیں ہیں اگر اس میں اسی نبے دانے آتے ہیں انکرت ہو جاتے ہیں تو آپ بھی سمجھیں گے کہ یہ بیج بونے لائک ہے اور پچاس ساٹھ دانے آئیں گے تو بھی اس کو نہیں بوئیں گے نہیں ہوئیں گے پھر بیچ خراب ہے ہاں بیچ خراب ہے بھائیہ ہم اس کو موڑ کے چھائے دار اچھے اس تھان میں رکھ دیئے ہیں اس کے بعد ہم سات دن تک مطلب اس کو ایسے ہی رکھیں گے پھرٹی میں موڑ در زگم سات دن تک کیلئے رکھو گے اسی طرح موڑ کے ہاں جی اس کے بعد ہم ایک ایک گھنٹے کے اندر مطلب اس میں پانی ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ بوری سوک بھائیہ ہمیں تو ایک بوری سے مطلب پانچ چھت کر کے بیج نکالنا ہی چاہیے بھائیہ ہمیں ستلی کی بوری ہے لینا چاہیے ستلی کے بوری ہی اپی اپ کرنا چاہیے اس کے بعد وہ سو دانے لینا چاہیے اچھا جو آپ بورا سے نکالی تھے اتنا سارا ہاں اس میں سے سو دانہ ہی لینا چاہیے بھائیہ یہ بوری کے دانے ہیں ان کو مطلب سات دن میں ہی کھولنا چاہیے چاہیے دانہ مطلب بہت لیٹ سے انکریت ہوتے ہیں اچھا یہ سات دن بات انکریت ہوتے ہیں بھائیہ اسی سے نبی دانے انکریت ہیں تو اپیوک کرنا چاہیے بیج کی روپ میں اپیوک کر سکتے ہیں اگر اسینا بھی دانے انکریت ہو جائے تو بیج کی روپ میں اپیوک کر سکتے ہیں ہم ہم جدی انکریت کرنے کی کیا فائدے ہیں بھائیہ بیج انکریت کرنے سے بیج کی بیج کی ماترہ آسانی سے تیے ہو سکتی ہے بھیج بھونے لائک ہے یا نہیں سبھی کسان دیدی کو رام رام سبھی کسان دیدیوں کو میں یہ سندیش دینا چاہتی ہوں سبھی دیدی بیچ کی انکرڑ پرکچھڑ عوش کریں اسی ینبی دانے انکریت ہونے کے بعد بیچ کی ماترہ تیہ کریں دیدی آپ نے ہمیں انکرڑ پرکچھڑ کی بیدھی بہت اچھی سے بتائے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد رام موسیقی